بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ شادہ آباد رکھیں اور آپ سب کے گھر کے دستوخانوں کو ہمیشہ بھارا ہوا رکھیں آمین آج ہم آپ سے شیئر کریں گے بہت ہی آسان اور مزیدار ہونے کے ساتھ جھٹ پڑ بننے والی پوٹیٹو ویجیٹیبل سنیکس باکس کی ریسیپی جو کہ بہت تھوڑے سے بریڈ کے سلائسیز کے ساتھ ہم بنائیں گے لیکن بہت زیادہ کوئنٹیٹی میں بن کر تیار ہو جائیں گے تو چلیے جلدی سے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور برابر میں ہی بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اس کے ذریعے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور ٹو ٹیبل سپون ہی بٹر ڈال کر بٹر کو میڈیم ہیٹ پر میلٹ ہونے دیں گے آپ بٹر کی جگہ صرف کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں جیسے ہی بٹر میلٹ ہونے لگے گا دو ادد میڈیم سائز کی پیازوں کو چوپ کر کے شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی میں ہاف ٹی سپون سفید سابوچ زیرہ شامل کرے کے پیاز کا جیسے ہی پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہونے لگے گا تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک کپ کے قریب گریٹ کی ہوئی شملا مرچ ایک کپ گریٹ کی ہوئی گاجر ون ٹیسپون کٹی ہوئی سرخ مرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق پھر ہم سبزیاں کو ہائی فلیم پر دو سے تی منٹ تک فرائی کریں گے دیکھیں سبزیاں آپ اپنی من پسند کوئی بھی لے سکتے ہیں اور ہم نے اس کو گریٹر سے گریٹ کر لیا جب سبزیاں ہلکی سی کرنچی ہونے لگیں گی اور اچھے طرح سے فرائی ہو جائیں گی تو پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے تین ادر دمیانے سائز کے ابلے ہوئے آلو آلووں کو بھی ہم نے گریٹر سے گریٹ کر لیا تھا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ون ٹیسپون چاٹ مسالہ ون ٹیسپون چکن پاوڈر اور ہاف ٹیسپون سالٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر کے اچھے طرح سے مکس کریں گے اور اس طرح اسپون سے آلووں کو اچھے طرح سے میش کرتے رہیں گے ایک سے دو منٹ تک جب ایک سموتھ سی فیلنگ تیار ہو جائے گی تو اس میں تھری ڈیبلی سپون ٹومیٹو کیچپ شامل کر کے مکس کریں گے پھر تھوڑا سا باریک کٹوہ فریش ہردھنیاں شامل کر کے اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے اور پھر اس کو تھنڈا ہونے دیں گے پھر ہم ایک باؤل لیں گے جس میں شامل کر دیں گے 4 ٹیبلی سپون کے قریب کارن فلور 4 ٹیبلی سپون میدہ اور ہاف ٹیسپون سالٹ شامل کر کے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے اور اچھے طرح سے مکس کرتے ہوئے ایک بیٹر تیار کر لیں گے یہ دیکھئے ہمیں اس طرح کا رننگ کنسسٹینسی والا بیٹر تیار کرنا ہے اتنی دیر میں یہ دیکھئے آمیزہ بھی اچھے طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے پھر ہم بیٹر کے سلائسز لیں گے پہلے ایک سلائس پر اسپون سے اچھے طرح سے آمیزہ سپریٹ کر دیں گے پھر دوسرا سلائس اس کے اوپر رکھ کے اس کو کور کر دیں گے اور پھر نائف کی ہیلپ سے اس طرح کسی بھی شیپ میں سلائس کو کٹ کر لیں گے ہم نے سلائس کو اس طرح اسکرائر شیپ میں کٹ لیا ہے آپ اپنی مرضی سے چھوٹے یا بڑے سلائس کو کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں کسی طرح ہم دوسرا سلائس بھی تیار کر لیں گے اس پر بھی آمیزہ لگائیں گے اور پھر دوسرے سلائس سے اس کو کور کر کے اس کو بھی اس طرح کٹ لیں گے یہ دیکھئے ہم نے بریٹ کے سنیکس باکسز تیار کر لیا ہے چلیے اب ہم انہیں فرائی کریں گے بس ہر پیس کو اس طرح پہلے میدے والے بیٹر میں ڈپ کریں گے اور پھر بریٹ کرمز میں اچھے طرح سے کوٹ کریں گے پھر پہلے سے میڈیا میڈ پر ہلکے گرم آئل میں ان کو ڈالتے جائیں گے جب ایک سائٹ سے ہلکے گولڈن کلر کے فرائی ہونے لگیں گے تو پھر انہیں پلٹتے جائیں گے اور دوسرے سائٹ سے بھی گولڈن کلر کا فرائی کر لیں گے یہ دیکھئے بہت ہی پیارے یا بھی گولڈن کلر کے فرائی ہونے لگے ہیں تو پہلے ہم اس طرح انہیں ایک چھلنی میں نکال لیں گے تاکہ تمام ہی ایکسیز آئل نکل جائے اسی طرح دوسرے بریٹ باکس کو بھی فرائی کر لیں گے تھوڑی سی دیر میں دیکھیں کتنے سارے ویجیٹیبل سنیکس باکس بن کے تیار ہو چکے ہیں دیکھنے میں جتنے کریسپی لگ رہے ہیں کھانے میں تو ہاتھی نہیں رکے گا تو الحمدللہ یہ تھی ہماری آج کی کرسپی اور جھٹ پٹ بننے والی مزیدار ریسپی جس کو آپ ٹی ٹائم پر کسی بھی موسم میں اچانک سے مہمانوں کے آنے پر یا پھر بچوں کے لنچ باکس میں بھی بہت ہی جھٹ پٹ فرائی کر کے دے سکتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیے اور خوشیں باتیئے دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ